کل یعنی سولہ نومبر سے آئیڈل انگلیش میڈم اسکول جلیل کمپونڈ پائن روڈ صبح ساڑھے دس بزی سے اس بار چھٹوان عظیم الشان مخابل آزاد پروگرام نہ صرف معاشرے میں بلکہ ہر گھر میں پیغام عام سیرت النبی کا جو پیغام ہے وہ ہر گھر میں اس کو پہنچے خاص کر ہمیں خصوصی طور پر کل جو حسن خرد کا مقابلہ ہے جس میں طلباء و طالبات نے حصہ لیا ہے ہر ٹیم میں ایک یعنی لیڈی کو بھی جج کی ایسیت سے رکھنے کی کوشش کی ہے چھٹوان شیرت النبی سٹیڈی ان ریسرس سنٹر آل انڈیا ملی کونسیل و مرکزی شیرت کمیٹی کے جانب سے حسن خیرات ناد خانی حفظ احادیث تقریری تحریری خوران قویز و شیرت قویز کے انعامی مقابلیات کا آغاز کل یعنی سولہ نومبر سے آئیڈل انگلیش میڈیم سکول جلیل کمپونڈ پائن روڈ صبح ساڑھے دس بجے سے اس کا آغاز ہوگا میں تمام طلباء و طالبات اور خاص کر والدین اساتے دار سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے تیاری کروائیں اور ساتھی ساتھ انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ وہاں پر بہتی اچھے انداز میں بلا جھجک بلا خوف آ کر اپنا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس تقریب میں صبح ساڑھے دس بجے علماء اکرام کی موجودگی میں اور ہمارے اہم جو دانشوران ہیں اور کمیٹی کے تمام جو ذمہ داران ہیں وہ موجود رہیں گے اور گلورگا ہیڈ لائن کے جو سی او ہیں جناب وسیم شیخ وہ اس پروگرام کے افتتہ کا آغاز کریں گے میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو درخواستیں ہمیں موصول ہوئی ہیں الحمدللہ اس سال دو ہزار تا آرے ہزار سے زائد اپلیکیشن موصول ہوئے ہیں جس کا ابھی ہم آہ باز اپتہ اس کا چارٹ ہم آہ ریلیس کریں گے سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہے کہ حسن خیرات میں سب سے زیادہ تیدہ کے جو فارمز ہیں وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں اور اس کے بعد ناتخانی میں موصول ہوئے ہیں اور حض بے روایت قرآن کوئی سورت کیز میں بھی امید سے زیادہ درخواستیں ہمیں موصول ہوئے ہیں الحمدللہ یہ تحریک بہت ہی کامیاب چل رہی ہے اور ہمارا مقصد بھی ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ پورے معاشرے میں ایک دینی ماحول بنا رہا ہے نہ صرف معاشرے میں بلکہ ہر گھر میں پیغام عام سیرت النبی کا جو پیغام ہے وہ ہر گھر میں اس کو پہنچے اور یہ تمام جو کاوشے ہیں ہمارے علماء اکرام کی مشایخیں عزام اور خاص کر جو ججیس حضرات ہمارے وہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں بیلوس وہ مسلسل پانچ سال سے حکم کے حصے سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں میں ان کا بھی اس موقع پر بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں کل صبح ساڑھے دس بجے سولہ نومبر کو حسن خیرات کا پورگام وہاں پر اس کا انقاد عمل میں لائے جائے گا ایک پندرہ میٹ کی اختتائی تقریب رہے گی اس کے بعد سولہ نومبر کے بعد سترہ نومبر یعنی اتوار کو نات خانی کا وہاں پر مقابلے جات رہیں گے وہ بھی صبح ساڑھے دس بجے سے رہیں گے اور اٹھرہ نومبر کو حبز حدیث اسی مقام پر رہیں گے اور انیس نومبر کو تقریر مقابلے اور بیس کو تحریر ہی اسی طریقے سے تیس نومبر کو قرآن کوئیس دوپیر ڈھائی بجے سے یہ پورگام رہے گا قرآن کو اس کا تیس نومبر کو اور ایک دسمبر کو ساڑھے گیرہ بجے یعنی اتوار ہے یہ صیرت کو اس کا پورگام رہے گا تو میں پھر تمام طلبہ و طالبات اساتذہ اور والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ مقرہ وقت پہنچ کر ان تمام مقابلے جات میں شرکت کر کر آپ خود بھی اپنے بچوں کے جو مظاہروں کو دیکھ سکتے ہیں سیرت النبی سٹیڈی انڈ ریسرچ سنٹر کرناٹا کا آل انڈیا ملی کونسیل اور مرکز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر احتمام اس سال چھٹوہ انعامی مقابلجات مناقض ہونے جا رہے جس کا پہلا مقابلہ سولہ نومبر بروز ہفتہ کل آئیڈیل اسکول جلیل کمپانڈ میں یہ پہلا مقابلہ حسن خرات کا مناقض ہونے جا رہا ہے جس میں خصوصی طور پر جو اس میں یہ انوان میں حسن خرات میں جو تریخی کار دیا گیا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو طلبہ و طالبات کو تیاری کر کر آنا ہے اساتذہ اور ٹیچر سے اور ان کے والدین سے میں خاص کر انتماس کرتا ہوں کہ کس طرح ان کو تیاری کرنا ہے سورت الاسرتہ سورت الناس یہ ون سے سیون تک سٹوڈن یعنی طلبہ و طالبات کو سوری یاد کرنا ہے اس میں حکم ججز کس طرح سے پوچھیں گے کہ سور ناس یا سور فیل یا سور قریش اس طرح سے آپ کو بولیں گے اور آپ کو پڑھنا ہے اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ تجویز سے آپ کو پڑھنا ہے اور سورے کو حفظ یعنی پکا یاد رکھنا ہے اور اپنی آواز میں حسن خرات پیش کرنا ہے اسی طرح سورت زوہا اور سورت تکاسر تک جو ہے نا ایڈ سے تین تک سٹوڈن یعنی طلبہ و طالبات کو یہ سورے زوہا سے تکاسر تک سوری یاد کرنا ہے خاص کر حسن خرات کا مطلب یہ ہے جس کے اندر آپ کو حفظ کرنا ہے پہلے سورے اور تجویز کا خیال رکھنا ہے پھر بعد میں آپ کی لہن آواز کا خیال رکھنا ہے اسی طرح جو بڑے ہیں پیوسے اور ڈگری لوگوں کیلئے سورت القیامہ یعنی سورت البروجتہ سورت اللائل یہ جو سورے دیا گیا اس میں تجویز کا خیال اور سورے کو حفظ کر کر اچھی آواز میں آپ کو وہاں مقابلے میں پیش کرنا ہے خاص کر مدارس کے طلبہ کیلئے بھی سورت البقرہ کی آخری رکو اور سورت العل عمران کا ابتدائی رکو جو یاد کرنا ہے اور اچھی آواز میں پڑھنا ہے اور تجویز کا خیال رکھنا ہے جس طرح سے میں تاریخ کار بتایا ہے کہ حکم حضرات آپ کو یعنی جو سوروں کی جو دیا گیا ہے وہ سوروں میں سے آپ کو پوچھیں گے کہ یہ سورہ آپ پڑھو تو آپ کو پڑھنا رہیں گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک سورے کی تیاری یاد کر کر آنا ہے اس کو مشک کرنا ہے اس کی آواز بنا کر آنا ہے نہیں بلکہ آپ کو جو دیا گیا سورے اسی میں سے آپ یا دس سورے ہو یا پندرہ سورے ہو ایک سورہ پوچھیں گے یا کوئی اور سورہ پوچھیں گے آپ کو پڑھنا ہے تجویز سے آواز سے اور وہاں پہ حکم حضرات آپ کو دیکھیں گے نمرات آپ کو دیا جائیں گا خاص کر میں خصوصی طور پر کل جو حسن خرد کا مقابلہ ہے جس میں طلباء و طالبات نے حصہ لیا ہے مشک کر کر تیاری کر کر صبح ساڑھے دس بجے کل سولہ نومبر بروزے ہفتہ آئیڈیل سکول جلیل کمبانڈ پہ آ کر وہاں پہ مقابلہ پیش کریں اور پہنچنے کی جلدی کوشش کریں جیسا کہ آپ کے نالیج میں ہے سیرت النبی سٹیڈی انڈ ریسرس سینٹر کرناٹکا وہ مرکزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا و آل انڈیا ملی کونسل زلہ گلبرگا کے زیر اعتمام ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب کی نگرانی میں اس بار چھٹوان ہزار چوبیس کو انگلیش میڈیم آئیڈیل سکول جلیل کمپانڈ گلبرگا میں افتتہ ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو کل پروگرام آئے خسن اخیرات کا پروگرام آئے جس میں تین چار خسم کے جو ہے نا کٹیگریز بنایا گئے ہیں ایک جو ہے نا فاس سٹانڈرڈ سے سیونٹھ سٹانڈرڈ اور ایٹھ سے ٹینٹھ سٹانڈرڈ اور دوسرا پیو سی سے ڈگری اور چونتہ جو ہے وہ دینی مدارش اسلامیہ کے بچوں کے لئے ہے اس کا جو ہے نا سلیبس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے وقت سے پہلے آپ لوگ ان سلیبس کے لحاظ سے اپنے بچوں کو تیار کر کے اساتذہ اور والدین وقت پہ جو ہے نا ایڈیل انگلیش میڈیا اسکول میں صبح ساڑھے دس بجے تک پہنچنے کی گزارش کی جائتی ہے انشاءاللہ ہر ٹیم میں جو ہے نا ہمارے تین تین ججس حضرات رہیں گے جو حکم کی حصیت سے بچوں کے مارس دیں گے اس میں خاص کر اب کے بار ہم نے ہر ٹیم میں ایک عورت یعنی لیڈی کو بھی جج کی حصیت سے رکھنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ خواتین کے لئے بھی بہت صالت ہوگی میں یہ چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ تمام حضرات جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وقت مخررہ پر ضرور تشریف لائیں موسیقی موسیقی